کینیا دیش کی رہنے والی ایک لڑکی جس کا نام ہوتا ہے روج میری باج نیرو دراصل اس کی اون لائن ایک لڑکے سے باتچیت ہوا کرتی تھی باتچیت کرتے کرتے دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے اور وہ لڑکی فیصلہ لیتی ہے کہ وہ ایک بار انڈیا ضبور آئے گی انڈیا گھومنے کے لیے اس لڑکے سے ملنے کے لیے اور ٹھیک ویسے ہی ہوتا ہے جیسا اس نے وعدہ کیا تھا وہ انڈیا آتی ہے اور اس لڑکے سے ملاقات کرتی ہے لیکن لڑکے کے من میں کچھ اور ہی چل رہا تھا لڑکے نے اس لڑکی کے جو پیسے تھے لگ بارہ ہزار روپے ساتھ ہی اس کا موبائل وہ لوٹ کر بھاگ جاتا ہے لڑکی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے روتی ہے بلکتی ہے اور وہ کسی ترکیب سے گازے باد کے سیہانی گیٹ تھانے پر پہنچ جاتی ہے وہاں جانے کے بعد پوری آپ بھی تھی بتاتی ہے کہ اون لائن ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی تھی اور اس لڑکے نے اس کا موبائل اور اس کے پیسے لوٹ لی ہیں پولیس اس ماملے کو بہت گمبیرتہ سے لیتے ہیں اور اس لڑکے کی گرفتاری کے لیے لگاتار دویشیں دے رہی تھی لیکن وہ لڑکا پولیس کے ہاتھ تو آتا نہیں ہے لیکن اس لڑکے کا جو پتا تھا وہ تھانے پہنچ جاتا ہے روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ صاحب میرے بیٹے کو آپ جیل مت بھیجنا لیکن پولیس تھی کہ یہ زد پر عڑی ہوئی تھی کہ اس لڑکے کو ہر حال میں جیل بھیجنا ہی ہے کیونکہ بیدیش سے آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ اس طرح کی جو گھٹنا ہے اس سے کہیں نہ کہیں ہمارے دیش کی چھبی دھومیل ہو رہی ہے اس کے بدلے میں جو لڑکے کا پتا تھا وہ کہتا ہے کہ صاحب میں آپ کو دس لاکھ روپے بھی دوں گا لیکن آپ میرے بیٹے کو جیل مت بھیجنا باپ کی خوشامند باپ کا رونا دھونا اس کی بات چیتیں پولیس کے سمجھ میں بھیقل نہیں آ رہی تھی دراصل جس لڑکے کو بچائے جا رہا تھا جیل بھیجنے سے اس لڑکے کی وجہ سے ایک دو نہیں بلکہ پانچ مرڈر ہو جاتے ہیں پانچ مرڈر ہوئے جرور تھے لیکن اس لڑکے کو بکل بھی اس بات کی جانکاری نہیں تھی آج کی کہانی جو میں آپ کو سوانے جا رہا ہوں یہ کہانی کسی فلم کی پٹکتہ سے کم نہیں لگتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ کہانی ایک دم فلم میں چل رہی ہے آداب نمسکار سستری اکال میں عثمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سوانے جا رہا ہوں اس سچی گھٹنا ہے اتر پردیش کا ایک زلا ہے غازیباد اور غازیباد کا ہی ایک تھانہ لگتا ہے مرادنگر دراصل مرادنگر تھانہ چیتر کا گاؤں ہیں بسنت پر سینٹلی دراصل یہاں کا رہنے والا ایک ویکتی جس کا نام ہوتا ہے برجیش کمار تیاگی جو کی ایک کپڑا مل کمپنی میں مزدوری کیا کرتا تھا اس ویکتی کا نام ہوتا ہے برجیش تیاگی آٹھ اگست دو ہزار اکیس کو اس کا لڑکا جس کا نام ریشو ہوتا ہے عمر لگفق اس کی چوبیس سال ہوتی ہے وہ گھر سے لا پتہ ہو جاتا ہے غیب ہو جاتا ہے اب برجیش تیاگی اور اس کی جو پتنی ہوتی ہے رجنی اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے لگاتار کوشش کر رہے تھے اب چاہے رشتدار ہوں دوست ہوں آس پاس کے لوگ ہوں جہاں جہاں تک ان کی پہنچ ہوتی ہے وہاں وہاں تک کوشش کر رہے تھے لیکن اس لڑکے کا کہیں بھی کوئی آتا پتہ نہیں چل رہا تھا اب ریشو تیاگی کا جب پتہ نہیں چل رہا ہے تو گھر والے پریشان ہو کر تھک کر ہار کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن گاؤں کے لوگ بار بار اس برجیش تیاگی کے گھر پر پہنچ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا گائب ہو چکا ہے تم نے تھانے میں جا کر گمشودگی بھی درج نہیں کرائی ہے کم سکم ایف آئی آر درج کراؤ پولیس اپنا کام کرے گی لیکن جب کئی دن بیچ جاتے ہیں آخر کار پندرے اگست دو ہزار اکیس کو گھر والوں کو سد آتی ہے اور وہ مراد مگر تھانے میں جاتے ہیں اور ریشو تیاگی کے گائب ہونے کیا ایف آئی آر یعنی کی گمشودگی درج کروا دیتے ہیں لیکن جس طرح سے شروعات میں پریوار کے لوگوں نے اس ماملے کو بڑا ستھلتا کے ساتھ لیا تھا لاپروہی کے ساتھ لیا تھا ٹھیک ویسے ہی مراد مگر پولیس نے بھی اس ماملے کو گمبھیرتا سے بیکلوی نہیں لیا اور نہ ہی اس لڑکے کی تلاش کرنے کی کوشش کی اور دھیرے دھیرے کر کے ایسے ہی وقت گجر جاتا ہے اگست کا مہینہ پورا چلا جاتا ہے ستمبر کا بھی آدھا مہینہ نکل جاتا ہے لیکن نہ پولیس نے کبھی کوشش کی اور نہ ہی گھر والوں نے کوشش کی لیکن اس لڑکے کی جو ماں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اپنے بیٹے کو لے کر پریشان ہو جاتی ہے وہ تھانے جاتے ہیں اور تھانے جانے کے بعد اس نے پولیس کے سامنے زد پکڑ لی تھی کہ مجھے ہر حال میں میرا بیٹا چاہیے آپ کہیں سے بھی لا کر دو ایک مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے لیکن آپ کوئی کاربائی نہیں کر رہے ہیں اب ایسی استطیع میں پولیس کرے تو کیا کرے کیونکہ ایک مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے لڑکا وہ چوبیس سال کا ہے انہیں لگ رہا تھا کہ کہیں لڑکا کسی کام سے باہر نکل گیا ہے کمانے دھوانی کے لیے لیکن شاید اس کے ساتھ جو کوئی انہونی گھٹنا گھٹی تھی اس کے بارے میں نہ گھر والوں کو کوئی اندازت تھا اور نہ ہی پولیس والوں کو کوئی اندازت تھا اب ایسی استطیع میں جو رجنی تیاغی ہوتی ہے اس لڑکے کی ماں وہ کچھ شک ظاہر کرتی ہے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو غائب کرنے میں کوئی کسی اور کا ہاتھ نہیں بلکہ اس کے چاچا لیلو تیاغی کا ہاتھ ہے کیونکہ آٹھ تاریخ کو آٹھ اگست کو جیسے ہی میرا بیٹا غائب ہوا ہے پورے گاؤں کے لوگوں نے آکے تسلی دی لیکن اس کا چاچا بلکل بھی نہیں آیا نہ تو تسلی دی نہ ہی ملنے کے لیے آیا ہے اور نہ ہی وہ ہم سے زیادہ باچیت کرتا ہے ساتھ ہی اس کے دوستوں سے جب میں نے خود سے پوچھا یعنی کہ اس کی ماں رجنی یہ بات کہتی ہے جب اس کے دوستوں سے پوچھا جاتا ہے تو آخرے وقت میں وہ چاچا لیلو تیاغی کے ساتھ ہی دکھائے دیتا ہے اب پولیس کے لیے ایک راستہ مل جاتا ہے ایک راہ مل جاتی ہے پولیس نے اسی راہ پر چلنے کی کوشش کی گازے باد کے اس دور کے پولیس ادھک شک تھے ڈاکٹر ای راجہ اور وہاں یعنی کہ مراد نگر کے ایسے چو ہوتے ہیں ستیش کمار ستیش کمار نے اب اپنی ٹیم کو لگایا اور ٹیم کو لگانے کے بعد سب سے پہلے اس کی چاچا لیلو تیاغی کو ہی ہراست ملیا ان سے بات چیت کی اور ان سے بات چیت کرنے کے بعد جو سختی سے جب پوچھتاس کر رہے تھے تو سختی سے پوچھتاس کرنے کے بعد آخر کار وہ تھوڑا بہت ٹوٹتے ہیں ساتھ ہی ان کے موبائل کی سی ڈی آر نکلوائی جاتی ہے لوکیشن نکلوائی جاتی ہے تو وہ اسی آٹھ آگست کو اس کا جو چاچا ہوتا ہے لیلو تیاغی وہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا بھاگ رہا تھا تب یہ پولیس نے اس کی موبائل کی جب لوکیشن نکلوائی ہے تو اس میں بات چیت میں کچھ ایک ریٹائر دروگہ ہوتے ہیں اتر پردیش پولیس کے تسکر وکرانت جاٹ کے ساتھ دوستی ہوتی ہے ساتھ ہی اس کا ایک وکرانت جاٹ کا ایک ساتھی ہوتا ہے موکیش جو کہ ارنیا بلند شہر کا رہنے والا ہوتا ہے پولیس نے ان دھیرے دھیرے کر کے ان ساری کڑیوں کو جونڈنا شروع کر دیا اور جونڈنے کے بعد یہ پتہ نکالنے کی کوشش کی کہ آخر کار چل کیا رہا ہے تب کہیں جا کر یہ جو ریشو اتری ہے ریشو اتری نہیں ریشو تیاغی جو ہے اس کے بارے میں جب جانکاری نکالنے کی کوشش کی تو آخر کار وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آخر کار انہوں نے کیا کیا تھا دراصل چاچا کہتا ہے کہ جو ریشو تیاغی ہوتا ہے اس کو ایک اچھی نوکری کی تلاش تھی اور نوکری تلاش کرنے کیلئے وہ جگہ جگہ مزدوری کرتا تھا اس نے اس کو تسلی دی کہ بیٹا تم چاہو تو باہر جا کر اچھی نوکری کر سکتے ہو ایک اچھا بھوشہ بنا سکتے ہو اس لیے میرے پاس ایک آفر ہے آپ نیشنل ہائی بے کے پاس جاؤ وہاں پر آپ کو ایک آئی ٹوئنٹی گاڑی کھڑی ملے گی گاڑی میں کچھ لوگ بیٹھے ملیں گے ان سے باتچیت کرنا وہ تمہیں اچھی نوکری دے دیں گے اور اس گاڑی کے اندر کوئی اور نہیں بیٹھا ہوتا یہی پانچ لوگ بیٹھے ہوتے اس میں دیلو تیاغی ہوتا ہے ان لوگوں نے اس لڑکے کو گاڑی میں ڈالا گاڑی میں ڈالنے کے بعد سیدھا اتر پردیش کے بلند شہر زلے کے پہاسو تھانا چیتر میں لے کے جاتے ہیں اس لڑکے کے وہاں پر ہتیا کر کے اور گنگ نہر میں شب کو فینک دیتے ہیں اب شب فینکنے بعد اس شب کو تلاش کرنے کی لگاتار کوششیں کی لیکن کوششیں ناکام جاتی ہیں کیونکہ اس بات کو ایک مہینے سے جانے کی لفق چووالیس دن کا سمیں بیٹھ چکا تھا اور چووالیس دن کے بعد اس لاشٹ کو ڈھونڈ پانا اتنا آسان کام نہیں تھا لیکن پولیس نے اب ایک سوال پوچھا کہ آخر کار تم نے اس لڑکے کی ہتیا کیوں کی تھی تب یہ سوال کا جواب جو تھا وہ واقعی اپنا آپ میں بڑا حیران کرنے والا تھا پریشان کرنے والا تھا وہ کہتا ہے کہ ہمارے پندرے ویگا زمین تھی اس زمین کی وجہ سے اس کی ہتیا کی گئی ہے اب جب یہ بات نکل کے آتی ہے تو پولیس کو شروعات میں لگا کہ شاید یہ مانسک روگی ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بات کیا ہے تب ہوتا تھا ہے کہ گاؤں بسند پور سینطلی میں جو کہ مرادنگر تھانا چھیتر میں لگتا ہے وہاں پر ایک کسان تیاغی تھا کسان کے تین بیٹے ہوتے ہیں سب سے بڑے والے بیٹے کا نام سدھیر تیاغی ہوتا ہے دوسرے بیٹے کا نام برجیش تیاغی ہوتا ہے اور تیسرے بیٹے کا نام لیلو تیاغی ہوتا ہے اس کسان پر پندرہ ویگا زمین ہوتی ہے جو کی ہائیوے کی کنارے تھی جس کی قیمت کروڑوں روپے میں ہونی تھی اب اسے لگ رہا تھا کہ آنے والے وقت میں اس مرادنگر چھیتر کا لگاتا ڈبلپمنٹ ہوگا اگر یہ ساری کی ساری زمین ایک جگہ رہے ایک ہی بھائی پر رہے تو وہ کتنا مالدار ہو جائے گا اس لیے اس نے سال دو ہزار میں اپنے ہی بھائی یعنی کہ سدھیر تیاغی جو ہوتا ہے سدھیر تیاغی کی شادی ہو چکی تھی جس کی پتنے کا نام انیتہ ہوتا ہے اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے پارول اور ایک بیٹی کا نام ہوتا ہے پائل دو بیٹیاں ہیں اس کے بھائی کو ارمو موقع پاتے ہی اپنے بھائی کو ایک میرٹ کا سبھاش نام کا ایک ویقتی ہوتا ہے اس سبھاش نام کے ویقتی کو وہ ایک لاکھ روپے کی سپاری دیتا ہے اور اپنے بھائی کو گولی مربا کر گنگ نہر میں فگوا دیتا ہے یعنی کہ پہلا مرڈر سال دو ہزار میں کرتا ہے اور سال دو ہزار میں کرنے کے بعد جب گھر والوں نے اس بھائی کو تلاش کرنے کیلئے کوشش کی تو اسی لیلو تیاغی نے جس نے مرڈر کر آیا تھا جس نے ہتیا کر آیا تھی وہ کہتا ہے کہ کہاں اسے تلاش کرو گے پولیس کا چکر لگے گا پولیس آئے گی تو کھامو کھاں پریشانی بڑھے گی اس لیے بھائی ہے سمجھدار ہے لوٹ کر آ جائے گا پرشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے ایک سال بیت جاتا ہے لیکن ایک سال بیتنے کے بعد بھی وہ جو لوٹ کے ہی نہیں آتا کیونکہ وہ مر چکا تھا اب ایسی استطیق میں جو اس کی پتنی ہوتی ہے لیلو یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنی بھاوی سے شادی کر لے لیکن اسے ڈر یہ لگنے لگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو اس کی بھتیجیاں ہیں جس کا نام پارول اور پائل ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین میں وہ حصے داری مانگنے لگیں اور ایک سال بعد یعنی کہ یہ سال دو ہزار ایک میں شادی ہو جاتی ہے اور سال دو ہزار دو میں اس کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس بیٹے کا نام رکھا جاتا ہے پیار میں شینکی اور اسے اس کا اصلی نام ہوتا ہے بیوہور تیاغی اس بیٹے کی پرورش بہتی اچھے طریقے چل رہی تھی اور کسی کو بھی آس تک یہ پتا نہیں تھا کہ سودھیر تیاغی جو گھر سے نکلا ہے گائب ہو گیا ہے اس کی ہتیا کر کے اس کی لاش کو فینک دیا ہے جو کبھی ملی نہیں کیونکہ وہ اگر ایف آئی آر درچ کرا دیتے تو شاید اس کی لاش مل جاتی وقت آگے بڑھتا ہے اور وقت آگے بڑھنے کے بعد سال دو ہزار چھے کی بات ہے ایک دن انیتہ اپنے بیٹے شینکی اورف ویوہور کو لے کر اپنے مائے کے گاز زیباد چلی جاتی ہے گھر پر اس کی بیٹی پارول ہوتی ہے پارول کو جب کھانا دیا جا رہا تھا تو اس کے چاچا جو کیا پاپا بن چکا تھا لیلو اس نے کھانے میں زہر ملایا اور اپنی بھتی جی کو دے دیا اور جیسے اس لڑکی نے کھانا کھایا کھانا کھاتے ہی اس کی موت ہو جاتی ہے وہ پورے گاؤں میں یہ افواہ فیلا دیتا ہے کہ بیٹی کو یعنی کہ اس کے بھتی جی کو ساپ نے کٹ لیا ہے اس لیے اس کا انتیم سنسکار کر دیتے ہیں جلدباجی میں گاز زیباد یعنی کہ اس کے جو بیوی تھی جو کی پہلے بھاوی تھی بعد میں بیوی بن جاتی ہے اس کو خبر دی جاتی ہے کہ اس پارول کو ساپ نے کٹ لیا ہے ہم اس کا انتیم سنسکار کر رہے ہیں جتنے جلدی ہو سکے آ جاؤ اور ایک دم بہت جلدباجی میں بھگدر میں اس لڑکی کا انتیم سنسکار کر دیتا ہے کسی کو اس بات کی کانو کان خبر نہیں لگتی اس لڑکی کو زہر دے کر اس کی ہتیا کی گئی ہے اور اس دوسری جو بیٹی بستی ہے اس دوسری بیٹی یعنی کہ پائل کے ساتھ بہت ہی اچھا بہوار کیا جا رہا تھا ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ اس میں اب اس گھر میں اب تک دو ہتیایں ہو چکی ہیں تیسری ہتیا سال دو ہزار نو میں ہوتی ہے ایک بار پھر سے یہ آنیتا تیاغی اپنی مائکے گئی تھی اپنے بیٹے کو لے کر شینکی کے ساتھ اور گھر پر اس کی چھوٹی والی جو بیٹی تھی وہ رہ جاتی ہے اور اسی بیچ میں موقع پاتے ہی لیلو تیاغی اس لڑکی کا گلہ دباتا ہے گلہ دبانے کے بعد اس کی ہتیا کرتا ہے ہتیا کر کے اس کی شب کو وہ گنگ نہر میں فینک دیتا ہے وہ بہ جاتی ہے اور وہ اپنی پتنی سجا کر کہتا ہے کہ میری بیٹی گھر سے نکل چکی ہے اسے تلاش کرنے کے وہ تمام ناٹک کرتا ہے گاؤں والوں سے پونستا ہے ایدودر تلاش کرتا ہے کیونکہ وہ مر چکی تھی اس کی لاشک ملتی تو کیسے ملتی کیونکہ اس نے صحیح دشاں میں صحیح طریقے سے پولیس کا کوئی سہارا ہی نہیں لیا تھا اور اب تک تین ہتیائیں ہو چکی تھی اب اس کے دماغ میں جو کانٹا تھا اس کی بھتیجیوں کا وہ پورتے سے نکل چکا تھا اب جو زمین تھی وہ پندرے بیگا وہ دو حصوں میں ہی بڑھ سکتی تھی دو حصے یعنی کی ایک سدھیر تیاغی کا حصہ بھی اس کے سب سے چھوٹے والے بھائی کو مل جاتا ہے اور جو خود کا حصہ ہوتا تھا وہ بھی مل جاتا ہے اب اس کے دماغ پر گھوم رہا تھا کہ جو پانچ بیگا زمین بچی ہے جو برجش تیاغی اس کے بھائیہ کے پاس ہے اب اس زمین کو وہ کیسے کفزے ملے اس کے لئے اس نے ترکیب اپنائی کیونکہ اس برجش تیاغی کے ایک پتنی ہے جس کا نام رچنا ہوتا ہے اس کا دو بیٹے ہیں ایک بیٹے کا نام نیشو ہوتا ہے اور ایک کا نام ریشو ہوتا ہے سال دو ہزار تیرہ میں موقع پاتے ہی وہ کسی بہانے سے اپنے بھتیجے یعنی کی نیشو تیاغی کو بلاتا ہے کہتا کہ جنگل کی طرف چلنے کچھ کام ہیں اور وہاں موقع پاتے ہی اس کا بھی گلہ دواتا ہے اور گلہ دوانے کے بعد اس کو وہ گنگ نہر میں پھینک کر اس کی بھی ہتیاں کر دیتا ہے یعنی کی اب تک وہ چار ہتیاں کر چکا تھا یہ اس میں دو بھتیجیاں ہوتی ہیں ایک سگا بھائی ہوتا ہے ایک بھتیجہ ہوتا ہے چار ہتیاں کرنے کے بعد بھی اس کا کلیجے کوئی تھنڈک نہیں پڑی کیونکہ اس کا جو بیچ والا بھائی تھا برجیش تیاغی اس کو دو بیٹے تھے ایک بیٹا تو دو ہزار تیرے میں اس نے ماری دیا تھا لیکن اسے انتظار تھا کہ اب وہ اپنے دوسرے والے بھتیجے کو مارے اس لیے اس نے اس کے لیے اپنے کچھ دوستوں سے اس نے سمپرک کیا اور وہ دوست ہوتے ہیں اتر پردیش پولیس کی ریٹائر دروگا سریندر تیاغی ان کو وہ ساڑھت تین لاکھ روپے کی پیشکس دیتا ہے رشوت دیتا ہے کہتا ہے کہ مجھے ایسے سے اپنے بھتیجے کا مڑر کرانا ہے اور سریندر تیاغی اپنے نوکر سے سمپرک کرتا ہے اور ان دونوں کے سمپرک ہوتا ہے ایک بلند شہر کا رہنے والا وکرانت جاٹ ہوتا ہے اور وکرانت جاٹ کا بھانجہ ہوتا ہے مکیش ان لوگوں کا آپس میں سمپرک ہوتا ہے اور یہ اس لڑکے کا کڈنیپ کرنے کے بعد مراد نگر تھانا چھیتر سے سیدھا بلند شہر گنگ نہر کے پاس یعنی پہاسو کے پاس پہنچتے ہیں گلہ دباتے ہیں اور اس کو بھی گنگ نہر میں فیک دیتے ہیں اور لگ وقت چوالیس دن بیٹھنے کے بعد جب پولیس اس لاش کو تلاش کر رہی تھی تب تک وہ لاش کی بھی ہاتھ آئی نہیں تھی لیکن پولیس نے جب ان کے سی ڈی آر ساتھ ہی ان سے باتچیت کرنے کا جو طریقہ تھا وہ دیکھا ساتھ ہی ان کے جو موبائل کی جو اوٹو کول ریکورڈ تھی اس اوٹو کول ریکورڈ کے اندر باتچیت کرتے ہو آ رہا تھا کہ لاش کو ٹھکانے لگا دو کاش کے سال دو ہزار میں جب صدیر تیاغی غیب ہوا تھا اسی وقت اسی ٹائم گھر والوں نے یا اس کی پتنے انیتہ نے یہ کوشش کی ہوتی کہ اس کے پتی کو غیب کر دیا گیا ہے اس کے لیے ایف آئی آر درج کی جائے تو یہ کبھی بھی اس گھٹنا میں جو آگے چار مرڈر ہوتے ہیں یعنی کی ٹوٹل ملا کے پانچ ہوتے ہیں کبھی یہ مرڈر ہوتے ہی نہیں لیکن ان ہتیہ کانٹ کے خلاصے کے لیے جو پورا کا پورا شرے جاتا ہے اس وقت کے پولیس ادھک شک ڈاکٹر ایرج راجہ کو جاتا ہے ساتھ ہی جو مرادنگر کے ایس ایچو ہوتے ہیں ستیش کمار انہوں نے واقعی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس گھٹنا کرم کی جانش پرتال کی اور جانش پرتال کرنے کے بعد ایک وقتی جو بیس سال میں پانچ قتل کر چکا تھا اس وقتی کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچایا جاتا ہے جس بیٹے کے لیے لگاتار یہ قتل ہو رہے تھے ہتیائیں ہو رہے تھیں یعنی کی جس کا نام ویوہر کشور ہوتا ہے اور ویوہر کشور ارف شینکی شینکی کے لیے قتل ہو رہے تھے شینکی کے اس بارے میں جان کر رہی نہیں تھی کیونکہ آنے والی بھوشش ہے شینکی کے لیے اجول کیا جا رہا تھا یہ جو کروڑوں روپے کی زمینیں تھیں جب یہ زمین بکیں گی تو ظاہر سے باتے بہت موٹا پیسہ آئے گا اور ان کا بیٹا کامیاب ہو جائے گا لیکن جس بیٹے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا تھا وہ بیٹا غلط راستے پر چلنے لگتا ہے وہ غلط طریقے اپنانے لگتا ہے بتایا جاتا تھا کہ وہ لڑکا غلط طریقے سے پیسے کمانے کی کوشش کرتا تھا باپ نے اسے زیادہ لار پیار سے پالا اس لیے اس نے اپراد کی دنیا میں راستہ بنا لیا تھا یہی کارن تھا کہ کینیا کی ایک لڑکی سے دوستی کرتا ہے اور اس لڑکی کو یہاں دلی میں بلواتا ہے اس سے پھر باتچیت کرتا ہے اس کے بارہ ہزار روپے لوٹ لیتا ہے اس کا موبائل لوٹ لیتا ہے اور موبائل لوٹنے کے بعد وہ سوج رہا تھا کہ وہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا لیکن پولیس نے اسے گرفتار کیا گرفتار کرنے کے بعد اس کو جیل بھیجا حالانکہ یہ اس کا اتنا بڑا اپراد نہیں تھا جتنا بڑا اپراد اس کے باپ کا یعنی کی لیلو تیاغی کا ہوتا ہے لیلو تیاغی کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے سلاکھوں کی پیچھے گزرنے والی ہے اور اس کی جو پتنی ہے انیتا جو کبھی بھاوی ہوا کرتی تھی اس کو کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہو پایا کہ اس کے پتی کی اس کی دو بیٹیوں کی ہتیا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اسی کا جو دیور بعد میں اس کا پتی بن جاتا ہے دوستو اس پورے گھٹنا گرم کو سوانے کا عدیش ہے کسی کو پرشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دکھانا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگرک کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے آپ کو بتانا ہے کہ کبھی بھی ابراد کی کوئی دستک ہو تو سب سے پہلے پولیس کا سہرہ لینا چاہیے نچلے اس طرح پر کئی وار ایسا ہوتا ہے کہ پولیس ایمانداری سے کام نہیں کرتی سنتی نہیں ہے اس لیے اگر تھانی چوکھی سے بات نہیں بن پا رہی ہے تو ڈی ایس پی کے پاس جانا چاہیے اور ڈی ایس پی نہیں سن رہا ہے تو آپ کو ایس پی کے پاس اور ایس پی نہیں سن رہا ہے تو ایس ایس بھی مکہ منتری کو پتر لکھ سکتے ہیں بہت سارے راستے ہوتے ہیں لیکن راستے چھوڑنے نہیں چاہیے کیونکہ ایک دو بار میں سفلتہ ملتی بھی نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار ہوتی بھی نہیں ہے اس لیے دوستو جاتے جاتے آج گوپال گنج کے رہنے والے ہیں راج کمار پٹیل سادی مجفر نگر کے رہنے والے ہیں اہد خان اور چھتیس گڑ کے رہنے والے ہیں پرکھر بھارتی ساتھی رجک ان کا آج جنم دن ہے ان کو جنم دن کی دھیروں ساری شبکام لائیں بہت بہت مبارک بات ساتھی کچھ لوگوں نے نام لینے کی اپیل کی ہے جس میں گورپ چوہان ہیں تاسیر انساری سندھیا چودری سرجید سنگھ یادب اپما یادب دلجیس سنگھ پربین کمار یادب پپوی بچن دھرمپال کشبہہ نیہا شرما رئیس خان سونو کمار رمن تیواری نابی کریم پرمیلا چودری جائپو کے رہنے والی ہیں ان لوگوں نے نام لینے کی اپیل کی تھی آپ سب لوگ اپنا خیار لکھیں سرکشت رہیں جائے ہند جائے بھارت